نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الكریم اما بعد بچیوں کی شادی کرنے کے بعد اگر والدین اپنے پاس ان لکیوں کو رکھیں اور رخصت نہ کریں یعنی نکاح ہو گیا لیکن رخصت ابھی نہیں کیا ہے تو ایسا کرنا بالکل درست ہے اور جائز اپنے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ہوا تو اس کے تین سال کے بعد رخصتی ہوئی الحمدللہ اور یہی بتانے کے لیے اور گھروں میں بھی یہ معاملات ہوئے صحابہ اور ان کے بعد بھی عمت میں یہ ایسی انہونی چیز نہیں ہے اب یہ رخصتی کے وقت خواہ وہ فوراں ہو جائے یا بعد میں ہو بچیاں روتی ہیں افسوس کرتی ہیں ایک فطری بات ہے اس کا شریعت کہ مطابق یا اس کے خلاف ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جہاں وہ بچپن سے رہا رہی ہو اس کو چھوڑ کے جائے نکلے آپ اپنے گھر سے ہجرت کر کے دوسرے ملک جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کتنے عرصے کے بعد آئیں گے تس بیس پندرہ پیس پچی سال ٹریننگ وغیرہ سپیشلائزیشن کے بعد اس پر بھی آدمی جاتا ہے تو افسوس کرتا ہے بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو لوگ رہنے لگ جاتے ہیں وہ عرصے تک وہ بھی جب اپنے والدین سے ملنے آتے ہیں اور پھر واپسی پر چھوٹیاں گزار کے جاتے ہیں تب بھی روتے ہیں افسوس کرتے ہیں تو یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے بلکہ ایسا نہ ہونا اچمبے کی بات ہوگا کہ آدمی فطرس سے ہٹ کے کام کر رہا ہے اس کو اپنے اس گھر سے جس میں وہ اٹھارہ بیس پچی سال گزار چکا ہو جو خواتین گزار چکی ہو اور وہاں سے نکل کے ایک نئے گھر میں جانا ہے اس گھر کی کوئی یادیں نہ ہو کوئی قلبی تعلق نہ ہو کوئی محبت نہ ہو یہ معلوم نہ ہو کہ نئے گھر میں کس طرح رہنا ہے جو وقت لگے گا سمجھنے میں کیا صورتحال ہوگی اننون بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اپنی فکر والدین اس کا غم بھی اٹھاتے ہیں ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے کہ اپنے گھر کی ہوئی تو یہ ملی جلی سے کیفیت ہے بہت اچھی ہے اور ایسا ہونا چاہیے لیکن اگر کسی کرونے کا دل نہیں چاہتا کسی کو اس طرف احساس نہیں ہے بعض لوگوں کا احساس اس خوشی کی طرف زیادہ ہوتا ہے جو ان کو اپنے شہر کے پاس اس کے ساتھ رہنے میں جو اپنی نئی زندگی گزارنی ہے جو زندگی کا مقصد ہے آگے بڑھنا ہے اپنی آئندہ نسلوں کی فکر کرنی ہے گوئے اپنے ایک مقصد کی طرف چل رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے وہی ہماری ڈیولپمنٹ ہے اس کی خوشی یہ غالب ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں روتے بعض لوگوں پر وہ خوشی غالب نہیں ہوتی اس کی خوشی بھی ہوتی لیکن اس سے زیادہ یا تو سٹریس ہوتا ہے غم ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس سے زیادہ جو گھر والے والدین بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جانے کا ایک سلسلہ ہے گھر پرانی یادے دوست اس کا غم دکھ ہوتا ہے تو جس پر جیسی کیفیت ہو اس کو اس کے مطابق چلنا چاہیے یہ کوئی آرٹیفیشلی کریئٹڈ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اس کا تقاضہ کریں رونہ نہیں آرہا تو رولا رہے زبردستی یہ احساس ضرور بتا جا سکتا دلائے جا سکتا ہے کہ بھئی کیا کیا چیزیں تم مس کروگی بعض بچوں کو احساس نہیں ہوتا لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آرٹیفیشلی اس کو بنایا جائے اس کو رونہ نہیں آرہا یا رونہ آرہا تو اس کو ڈانٹا جائے دونوں صورتوں میں اس کو فطری طور پر چھوڑ دینا چاہیے جیسا جس کا مزاج ہو وہ ویسے چلے اللہ سمجھتا فرمائے